بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج ہم مضمون صحت اور صفائی کریں گے اس کے لئے اوپر آپ دیکھیں کہ خاکہ بنا ہوا ہے صفائی کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے ڈیش ڈیش صفائی نصف ایمان ہے صاف لوگوں کو ڈیش ڈیش گندے لوگوں کو کوئی پسند نہیں ڈیش ڈیش جسم کی صفائی کے ساتھ ڈیش ڈیش ہمیں اپنے کتابیں بھی ڈیش ڈیش ہمیں ہر حال میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اوٹلائن دی ہوئی ہیں ان کی مدد سے ہم نے خاکہ دیا ہوا ہے ان کی مدد سے ہم نے مضمون لکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں مضمون ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پیراغراف میں لکھنا چاہیے جملے سادہ اور واضح ہونے چاہیے تاکہ املا کے غلطیاں کم سے کم ہوں صفائی کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے صاف سترہ رہنے اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی پسر کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اسلام میں صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے حسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صفائی نصف ایمان ہے انسان قدرتی طور پر صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح عام لوگ بھی صاف سترے آدمی سے مل جو رکھنا پسند کرتے ہیں گندے لوگوں سے کوئی بھی ملنا پسند نہیں کرتا صفائی سے مراد صرف صفائی جسم کی صفائی نہیں بلکہ لباس مکان اور اپنی چیزوں کی صفائی بھی اس میں شامل ہے ہر روز نہانا کپڑے بدلنا اور ہفتے میں ایک بار ناخن کاٹنے چاہیے صفائی سے انسان کی صحر ٹھیک رہتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوپیاں اور کتابیں بھی صاف رکھیں کام صفائی سے کریں لکھتے وقت اپنے ہاتھ گندے نہ کریں ہاتھ دو کر کھانا کھائیں ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں صفائی کا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیر